اسلام علیکم ویور میں شیرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیرخان فوڈ آج بنایں گے آپ کے لئے اتنی زبردست کی سنگوی چیٹنی کی جو کہ آپ کے حضمے کو بھی ٹھیک کرے گی اور آپ کے میدے کو بھی ٹھنڈک بچائے گی تو اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کے اندر چیزیں ایٹ کریں گے ویڈیو کو آپ نے سکیپ کر کے بالکل بھی نہیں دیکھنا سب سے پہلے کٹائی کرتے ہیں ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے میرے پاس اس کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر کے چار حصوں میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہم نے کر دینا ہے سائٹ پہ اور یہاں پہ کھیرے لیے ہیں میں نے دو عدد دو عدد کھیروں کو میں نے اس طرح سے سب سے پہلے اوپر والے حصوں سے کٹ لینا ہے اور کھیروں کو بھی ہم نے اسی طرح سے کٹائی کر دینا ہے بڑے بڑے سائز میں تقریباً تین پیس بنا لینا ہے ایک ہی رکے چار عدد یہاں پہ سبز مرچیں ہیں اس کے ہم نے ڈنڈی ہٹا لینا ہے اور اس کو بھی ہم نے رکھنا ہے سائٹ پہ یہاں پہ ادرک لیا ہے میں نے ادرک یہاں پہ ہم نے ایک انچ کا ٹکڑا استعمال کرنا ہے اس کو میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیا ہے اوپر والا چھلکہ بھی اس کا اتار دیا ہے ایک یہاں پہ میں نے کچھا آم لیا ہے اس کا ہم نے چھلکہ اتار دینا ہے کیونکہ چھلکہ اس کا بہت ہارڈ ہوتا ہے اور ہلکا سا کڑوا بھی ہوتا ہے یہ چھٹنی کے ریسپی آم کے علاوہ بھی بن جاتی ہے اور بہت بہت ترین قسم کی بنتی ہے اور اگر آم کا سیزن نہ ہو تو آپ اس کو بینہ آم کے بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو ہم نے کر لینے سائٹ پہ یہاں پہ رکھیں گے گرینڈر جگ تو تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر ہم نے شامل کر دینی ہے ویڈیو کو آپ نے بالکل بسکپ نہیں کرنا کیونکہ ریسپی ابھی مکمل نہیں ہے اب اس کے اندر ہم نے مزید بھی چیزیں ایڈ کرنی ہے تو سارے چیزوں کو میں نے گرینڈر جار میں ڈال دیا ہے یہاں پہ اس کے اندر میں پدینے کی پتیاں شامل کروں گا ڈنڈیاں نہیں شامل کریں گے اس کا ٹیسٹ طورہ سا کڑوا ہوتا ہے یہاں پہ دنیا کی پتیاں بھی شامل کریں گے اور اس کے اندر ہم نے آدھا کپ پانی ڈال کے اس کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے تو آدھا کپ پانی ڈال کے میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور گرائنڈ اس کو ہم نے دردرہ سا کرنا ہے ملکل باریگ نہیں پیسنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے دردرہ سا گرائنڈ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں ایک بال لوں گا اس کے اندر میں اس کو ڈال لوں گا اور اگر اللہ نہ کرے آپ کے میدے میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ آپ کے میدے کو بھی بلکل ٹھیک کر دے گا تو یہاں پہ اس کے اندر میں نمک شامل کروں گا حضب زائقہ یہاں پہ میں شامل کروں گا اس کے اندر ایک ٹی سپون اجوائن اجوائن کے علاوہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے براؤں وزیرہ ایک ٹی سپون تین ٹی سپون یہاں پہ میں نے اناردانہ لیا ہے اس کو میں نے دھوکے اس کے اندر شامل کرنا ہے تو اس کو میں نے دھوکے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب یہاں پہ اس کو اپنے مکس کر لینا ہے ویڈیو ابھی بھی آپ نے سکپ نہیں کرنی اس چٹنی کو بنا کے ہم کتنی دیر تک یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے گھر میں کوئی بھی خالی سی بوتل لینی ہے یا کوئی بھی آپ نے براؤں ایٹرائٹ جار لینا ہے براؤں میں یا بوتل میں کسی بھی چیز بھی اس کو ڈال کے آپ نے فریجوک کے اوپر والے خانے میں رکھ دینا ہے اور ایک ہفتے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اس کو آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں کہ چٹنی کو بنانا کیسے ہے دہیاں پر لیں گے دہی میرے پاس تھوڑی سی پتلی ہے آپ کے پاس اگر گاڑی دہی ہو تو آپ نے اس کو گاڑی دہی میں استعمال کرنا ہے بہت ہی مزید کی ریسپی بننے والی ہے اس چٹنی کو بنانے کے بعد اور استعمال کرنے کے بعد آپ کے میدے کو جو تھندک ملنے والی ہے یقین کرے آپ مجھے دعائیں دیں گے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور بکرہ عید کی بھی آمد آمد ہے تو آپ نے عید میں بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ آپ نے جب کوشت کھانا ہے تو تھوڑی سی بدحضمی ہو جاتی ہے تو اس ریسپی کو بنانے کے بعد اور اس کو کھانے کے بعد آپ کو بدحضمی بلکل بھی نہیں ہوگی تو ہم آپ کے لئے اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکن پر بھی پریس کر دیں ملتے ہیں کسی اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ